اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ اور ندی کی سنت ہے یہ اور صاحب اقرام کا معمول ہے یہ اور خلائب راشدین کا طریقہ ہے یہ کہ جس طرح کا جو کوئی حضاب آئے تمہیں دھوڑنا چاہیے مسجدوں کی طرح یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے مماری پیدا ہوگی یہ خیال بالکل باطل خیال ہے تو میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہاری تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مرزید میں آنے سے آج بھی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی لئے کوئی ہونے سے ہائے ہائے صحابہ تمنہ کرتے تھے کاش دعوت دیتے ہوئے مہتا رہے کاش نماز میں مہتا رہے انہیں نماز میں خطرات نظر آ رہے ہیں یہ نماز چھوڑ کر بھاگیں گے اس لئے تاکہ عذاب ہٹ جا رہے ہیں اہلِ دنیا ہم جانتے ہیں تم مولوی علماء کیا جانو بیماریوں کا دفاع کیسے ہوتا ہے راکھر جانتے ہیں نہیں صرف اس راکھر کی رائے قابلِ قبول ہو سکتی ہے جو راکھر خود متقی ہو دیندار ہو اللہ سے درنے والا ہو اللہ سے درنے والا ہو اور عمل کا شوقین اور پابل ہو وہ بھی اگر وہ ایسا مشورہ دیتا ہے لیکن اس عمل ضائع ہو تو اس پر اس پر بھی اس کی بات بھی مانی جائے کہے جائے کہ کوئی فاسق فاضر آدمی یہ کہے کہ مسیدوں کو بند کر دینا چاہیے اور مسیدوں کو تر لگا دینا چاہیے کسی نماری پڑھے گی اس خیال کو دل سے نکال دو ہاں یادر ادابر اپنی جگہ ہیں لیکن اس خیال کے ملیوں کو چھوڑ دینا کہ اس سے عذاب پڑھے گا یہ اللہ تعالی کے تستور خلائے فاراشرین کے معمول اور صحابہ اکرام کے طریقے اور اندیاء علیہ السلام کے سنت کے دنکل خلاف وہاں تو ہر عذاب کے ہر وفا کے آنے کے وقت مسیدوں کی طرف بالعرادہ آیا جاتا تھا اور اس زمانے میں عذاب اور وفا کو ہٹانے کے لئے مسید کو بالعرادہ چھوڑا جائے کسی بھی حال میں بند کرنے کا کوئی سوال اور اس کا کوئی جواز کہی بھی نہیں شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ موقع ہے کہ تجویر اور علاج اور حفاظت اور احتیاط کے نام سے انہیں عمل سے ہٹانے کا اس لیے کہ ہمیشہ کا معمول ہے شیطان کا کہ جب کوئی حادثہ پہش آتا ہے تو شیطان ایسے حوادث کے موقع پر ایسے حوادث کے موقع پر حادثے سے پریشان لوگوں سے ایسے کام کرائی دیتے ہیں جس سے آج اگر دائے ہو جائے اور مصیبت بڑھ جائے یہ وقت مسیدوں کو آباد کرنے اور امت کو پاکی طرف لانے تو میں نے آج کیا کہ کہ اپنی دعاوں میں حضوریت پیدا کرنے کا وقت سے یہ یہ واطن قدابی پر کان دھرنے کا وقت نہیں ہے اور ایک وحب پیٹ گیا ہے اور ایک خوف شیطان نے جنہیں بٹھا دیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا حضرت آئیلی رضیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زبان سیزر کیتنا کہہ دے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا اس کو چاہیے کہ آ کر دیکھتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھے زبان کو جلا کر ختم کرتے یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ یہ یوں کرتے ہیں تو یوں ہو جاتا نہیں ہر حاضریں اس بات پر ہوڑ کرو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقبر کیا کیا ہے چاہد اکرام تو کیا معامل ہے تمہیں رہن بیٹھ گیا ہے جن میں بیماری کا اور بیٹھ گیا نہیں بیٹھ گیا نہیں بلکے بیٹھ گیا نہیں بلکے اموات کہا نہیں ہوتی اور اموات کتنے امراض سے ہمیشہ یہ بات یاد رہنا مومن کا یہ ایمان ہے مومن کا یہ ایمان ہے کہ کوئی کبھی موت سبب کی وجہ سے نہیں آتی مومن کا ایمان ہے کہ موت سبب سے نہیں آتی ہاں اللہ تعالیٰ جب موت لاتے ہیں تو کبھی کبھی سبب بھی لے جاتے ہیں میری بات توجہ جاتی ہے سبب سے موت نہیں آتی ہے بلکہ موت کے لئے کبھی ازباب کبھی ازباب آ جاتے ہیں کیوں آتے ہیں اللہ ازباب موت کے ازباب اس لئے نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سبب سے مارنے چاہتے ہیں نہیں نہ اللہ کو اس سبب کی ضرورت ہے موت کے لئے نہ مرکل موت کو ضرورت ہے سبب کی روح نکالنے کے لئے بلکہ اللہ تعالیٰ موت کے مقدر ہو جانے اور اس کا وقت آ جانے کے وقت سبب صرف اس لئے لاتے ہیں تاکر ہوئے دیکھیں کہ یہ مرنے والا یہ اس کے مطالبی اس کی موت کو سبب کی طرف منصوب کرتے ہیں یا میرے عمر کی طرف منصوب کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ساری دنیا میں مرنے والوں کو اللہ کا حکم اور وقت آجرد رہے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ وقت آجرد رہے لیکن پوچھیں گے کیا ہوا تھا کیا ہوا نیمار کے ہر دعائشہ رضی عزتہ بھائی اچانا دن تفاہ لوگیا نجیہ آئے ایسی بھی کوئی مرتا ہوگا یہ تو اس بات تو شک ہے کہ میرے بھائی حدو رحمان کو میری دفن کر دیا گیا اس کی وفات نہیں ہوئی نہ بھی مار ہوا نہ کچھ بھی ہوئی نہیں ہنیشہ میری دل میں وقصہ رہا ایک دن میں نے دیکھا اپنے حضرے سے ایک آدمی آیا اچھا خاص ہے سہت منچی ٹھاٹ سواری سے اترا سابر باہر سے آیا اور اس نے اپنی چادر اپنے سر کے نیچے رکھی اور لیٹا تھوڑی اچھا بات نماز کا وقت ہو گیا جب اسے ہلایا اور کھانے اچھایا نماز کیلئے تو وہ مرا ہوا تھا کہنے کی بس میرے دل سے ہمیشہ کیلئے یہ خلجان ختم ہو گیا میں نے سوچتی تھی کیسے نہیں کوئی مرتا ہے میں نے عرض کیا کہ موت سبب سے نہیں آتی اگر واقعی موت اسباب سے آتی تو دنیا میں موت کے اسباب حیات کے اسباب سے پہلی زیادہ ہیں اور جتنی دنیا ترفی کر رہی ہے جتنے بزاری موت کے اسباب زیادہ نظر آتے ہیں اس لئے ہم نے عرض کیا کہ اس رہن میں اور خوف میں شیطان نے ڈال دیا ہے اور بس یہ سوچ کر بھی جارے کہ یہ خانون یہ ہے اور احتیاط یہ ہے عمل اور عمل کی جوہر کوئی چھوڑنے کی بھگو گو انجائش نہیں ہے ہاں احتیاط تاریخ کے خیار کرنا کہ سنت ہے اور وہ سنت اس سنت کے انکار کرنا اس کو توقع کی خلاف سمجھنا کسی کو گنجائش نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا یہ تو عقیدے کی بھی خلافی ہے یقین کی بھی خلافی ہے یہ وقت ہے امت کو توبہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ جھروں کی طرف لانے کا بجائے اس کے کلی احتیاط تھی کوشش کریں کہ جو احتیاط تابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں اور اللہ پر بھروسہ کرو نا ہاں whether قرآن پر پڑھتے ہیں نہیں یہ لرہ روزہ کریں اکھبار پڑھتے ہیں چل کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں معجس ہو جاتے ہیں کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں گل جاتے ہیں کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں عمل سے بھاب میں لگتے ہیں کہیں جی خبر سنتے ہیں تو پھılan ط Transfer اللہ کے عمل سے معجس ہو جاتے ہیں اللہ رب العزے کوئی وبا یا کوئی مرض یا کوئی مسئلہ لاتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے اگر نحض سجابیر میں لگ گئے تو پھر خجر سے خائدہ نہیں اتاہتے اگر عمل میں لگ رہے تو اللہ تمہیں ایسی تجزیر اعلام کریں گے بلکہ آپ نے تو اس بات تو سوچا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی اس زمانے میں کسی آنے والی بلکہ کسی آنے والی دشمن کے خلاف اللہ تعالی اس زمانے میں ہم اس سورة مدد کریں گے جس طرح اللہ نے صاحبہ کے مدد راہ زیر سے خلاف کیا تلواز بھردی حب کیا کریں دشمن سامنے مقابلے پر تلواز بھردی کیا کریں تازہ طرف کی تہنی تازہ طرف کی تہنی ہاتھ میں آتے ہی لوئے کی تلوہر بننے اللہ تعالی یہ دکھلاتے ہیں کہ تم جو میں کہہ رہا ہو کرو تو جو ہاتھ تم پر آجے گا اس حال سے مفتن تھی میں کیا بتا ہوں کہ زمانے کے مسلمان اللہ کے عذاب سے خود نمیتنا چاہتے ہیں اور اس کے عذاب کا مقابلہ اپنے اسبان سے کرنا چاہتے ہیں بس جب اللہ تعالی کے سہت کے خزانوں کا یقین گل جاتا ہے دل سے تو دواؤ پر مدار آجاتا ہے جب اللہ تعالی کے رہے جو خزانوں سے ملائکہ اور اللہ تعالی کے لشکروں کا یقین گزی نکل جاتا ہے تو بھی انہیں فوج اور ہتھیار اور ان کو نئے جائن کے بات کی شکر نظر آتی ہے ابھی دکھار کے لئے ابھی انہیں بات یاد رکھنا ان شکروں کے داختے طریقے ایسے ہیں کہ اس کے لئے مسلمان کو عمل چھوڑنا ہی پڑے گا